ہیلو فرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سنجو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل فوجی سیشٹر کیچن میں آج کی ہماری ریسپی ہے ایک دم سیمپل کوئک اینڈ ایجی دال پکورا دال پکورا بنانا ہی بہت ہی آسان ہوتا ہے آج کی جو ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی اس کو فالو کر کے آپ بھی بنا سکیں گے بلکل مارکٹ یا ٹھیلے اسٹائل میں جو باہر میں کرکورے مجھدار پکورے ملتے ہیں بلکل ویسے ہی اور گھر پہ اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیے تو پلیز سسکرائب کر لیے اس سے جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیسن جائے گا تو چلیں آج کی ویڈیو آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کیلئے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے مسور دال ایک کپ تو میں نے یہاں پر مسور دال ایک کپ لے لیا ہے اور اسی کپ سے ہم آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں چنا دال لے لوں گی فرینڈ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ چنے دال ہے میں نے یہاں پر چھوٹی والے چنے دال لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یا پھر صرف مسور دال سے بھی بہت تیشٹی پکڑے بنتے ہیں اسے مکس کر دیں گے اور اسے دو سے چار گھنٹے کے لیے بھیگا دیں گے تو دیکھیں میں نے پہلے سے ہی بھیگا کے رکھا تھا یہاں پر مسور اور چنے کی دال تو یہ اچھے سے بھیگ گیا ہے میں نے اسے چار گھنٹے پہلے بھیگا کے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے پھول گیا دیکھ سکتے ہیں تو میں اسے ہم پھٹا پھٹ سے گرائنڈ کر لوں گی تو چلیے میں ایک گرائنڈر لے لیتی ہوں اور اس میں ہم دال کو اس طرح سے چھان کے اس میں ڈالتے جائیں گے میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی جو ہم چھانتے ہوئے ڈالیں گے تھوڑا بہت اس کے ساتھ جو پانی جائے گا وہی پانی اس میں ہم ڈالیں گے اور ہم الگ سے کوئی بھی پانی نہیں ڈالیں گے اور اسے پھٹا پھٹ سے گرائنڈ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اس میں کیا سارا ڈال اچھے سے میں نے نکال لیا ہے اور مکسر جار میں بھر دیئے ہیں اب ہم اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ چاہت اس کے ساتھ ہی ادرک اور لیسن کو ڈال کے گرائنڈ کر سکتے ہیں دل کا دردرہ کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں الگ سے کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے تھوڑے تھوڑے سے اس میں دل سابوت رہیں گے تو اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں یہاں پر ڈال لی ہوں تھوڑے سے ہڑا مرچ ساتھ ہی چاپ کیا ہوا اندرک چاپ کیا ہوا لہسن اور ایک میڈیم سیچ کے میں نے پیاج لیا ہے اسے بھی بارک چاپ کر لیا ہے ساتھ ہی جیرہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر یہ تکھی والی ہے اور یہ میں نے ڈال دیا تھوڑے سے بھونگا ہوا جیرہ ساتھ ہی دھنیا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر اور میں نے تھوڑے سے دال دیا اس میں دھنیا پتہ اور ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور میں نے اس میں تھوڑے سے گرم مسالے بھی ڈال دیا ہے ہم اسے اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اس میں کوئی بھی پانی ہم نہیں ڈالیں گے ٹیسٹ ریکارڈنگ اس میں نمک ڈال دیں اگر آپ ٹھیکا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پر آپ مرچ تھوڑے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس طرح سے اچھے سے اسے مکس کر لوں گی تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے ہم پانچ سے دس منٹ تک ایسے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے پھول گیا ہے تو دیکھیں دس منٹ بعد ہم نے ہاتھوں پر تھوڑے سے ہلکے سے پانی لگا لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ہلکے سے تیل یا گھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہاتھوں پر دیکھیں ایسے گھوماتے ہوئے ایک راؤنڈ سیپ میں یعنی گول گول میں نیاکار میں بنا لوں گا ہلکے ہاتھوں سے دبا کر کے اسے آپ جو بھی سیپ دینا چاہیں گے وہ اجلی اسے سیپ دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں اس طرح سے بنا کر کے پہلے ایک ٹری میں سارا بنا کر کے رکھ لوں گی فیٹ ہم اسے فرائی کرنے اس لے لیں گے فرینڈ تو میں نے کچھ راؤنڈ یعنی گول گول اکار میں میں نے بنا لیا ہے اور کچھ کو میں نے اس طرح سے چپٹے کر لیا ہے تو ہمارے بچے کو یہ پکوڑے بہت تیشٹی لگتے ہیں وہ باہر بار کرتا ہے یہ پکوڑے بنانے کے لئے تو آپ بھی ایک بار گھر میں بنائیے بچے بڑے سب کو خوب پسند آئے گا تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کڑھائی کڑھائی جیسے ہی گرم ہو جائے گا میں اس میں ڈال رہی ہوں ریفائن تیل آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں تو تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا میں پھٹا پھٹ اس میں پکوڑے کو اس طرح سے ڈال دوں گی تو میں پہلے راؤنڈ والے جو پکوڑے میں نے بنائی تھی گول گول اسے میں پہلے فرائی کر رہی ہوں آپ کوئی بھی پہلے فرائی کر سکتے ہیں تو تیل یہاں پھرنا اچھا گرم ہونا چاہیے اگر تیل آپ کا کم گرم رہے گا اور پھر آپ پکوڑے ڈال دیں گے اس میں تو کیا ہوگا نا کہ تیل نہ اچھے سے سوک لے گا پکوڑے اور کافی oily ہو جائے گا پکوڑے آپ کا تو یہاں پر میں نے تیل اچھے سے گرم کر رکھا تھا پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور پھر ہم اسے میڈیم فلم پہ سیکھ لیں گے تو اب یہاں پر میں گہز کے فلم کر دوں گی میڈیم اب میں اسے میڈیم فلم پہ تین سے چار منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائے گا ورنہ کیا ہوگا نا اگر ہم اسے ہائی فلم پہ پکائیں گے اوپر سے بھٹا فٹ اس کا کلر چینج ہو جائے گا پر اندر کچھا رہ جائے گا فلم تو اس لئے پہلے اسے ہائی فلم پہ سیکھیں اور بعد میں فلم کو میڈیم کر لیں اور میڈیم فلم پہ اسے اچھے سے پکنے دیں جب ہم اسے نکالیں گے اسے ہم اسے پہلے ہائی فلم کر دیں گے تاکہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اسے ہم الٹ پلٹ کر کے اس طرح سے فرائی کر لیں گے کلر چینج ہو جائے گا یعنی گولڈن سنہیڑا کلر ہو جائے گا اس کا گولڈن کلر آ جائے گا پھر میں اسے نکالوں گے تو دیکھ سکتے ہیں فلم کتنا بڑیا سے فرائی ہو گیا فرائی کرتے ہوئے اسے چاہر سے پانچ میٹ ہو گیا تو یہ ایک دم سے کریسپی اور کرنچی بن گیا ہے تو اس طرح سے ہم فٹا فٹ اسے ہم ایک چننی کی مدد سے نکال لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے سپر ٹیسٹی فرائی تو بس اسے بنانے میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور میں اسے فٹا فٹ سے اس طرح سے کسی بھی آپ ٹری یا برطن یا کسی پلیٹ میں نکال سکتے ہیں اگر پلیٹ میں نکال لیں تو ٹیسٹی پر لگا لیں اور ہم باقی کے بیچ بھی اسی طرح سے اسی پروسس سے فرائی کر لیں گے تھوڑے سے سابدھانی سے اس میں پکورے ڈالی گا کیونکہ تیل بہت گرم ہے تو ہاتھ کی اوپر نہیں آئے اور اسے بھی ہم الٹ پلٹ کے اچھے سے چاروں طرف سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو جیسے جیسے فرائی ہوتا جائے گا یہ اوپر کی طرف آتے جائے گا پر ہم اسے بھی گولڈن کلر آنے تک اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو تھوڑا بھی پسند آتا ہے تو پھلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوانا بلکل مت بھولئے تو اس طرح سے یہ بھی بیچ ہمارا فرائی ہو کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم نکال لیں گے اسی طرح سے ہم سارے بیچ کو فرائی کر لیں گے اسی تیل میں ہم تھوڑے سے ہری میرش کو بھی فرائی کر رہے ہیں پکوڑے کے ساتھ ہری میرش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ جب بھی باریس کے موسم ہو تھنڈی موسم ہو یا پھر چائے کے ساتھ کچھ سنیکس کھانے کا دل کریں یا پھر کچھ چٹپٹا کبھی کھانے کا موڈ ہو تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں جرور بنایئے پکوڑے اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو سب کو خوب پسند آتا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے کومنٹس کر کے جوڑ بتائیے گا دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے ٹومیٹو کےچپ کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس ہری دھنیا کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بھی سرب کیجئے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جلدی جھٹ پٹ میں یہ پکوڑے بن کر کے ریڑی ہو گیا تو آپ بھی سیم پروسس سے آپ اپنے گھر میں پکوڑے بنائیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنا اچھا اوپر سے کتنا کرنچی ہے